بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر خالد آپ سے مخاطب ہے آج جو ایک آپ بہت سارے لوگوں نے لائی سٹاک میں انویسٹمنٹ کی ہے اور پیسہ بھی واپس آگیا ہے تو اس میں نئے پروجیکٹ اب شروع ہوں گے عید کے بعد تو اس میں جو پہلے چار رہے ہیں ہمارے پروجیکٹ فیٹننگ والا ہے اور دوسرے جانوروں کی پرورش اس میں جو اب جانور ولیتی جانوروں کی قیمت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ جو گورنمنٹ کی پلیسی بھی ہے اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ جب ایک جانور بیس لٹر سے اوپر دے گا تو وہ اس کا خرچہ بھی نکلے گا داس کلو اگر وہ اس پہ خرچ کرے دودھ اور داس کلو کا منافع اور باقی وہ سال بعد فیڈ نمبر ون پہ اس کی بچڑی پال کے سوہ سال میں وہ دو لاکھ کی ہو جائے گی تو آپ دیکھیں بہت ساری یہ جانگ وغیرہ میں دولی شہید منڈی یہ جانگ کے پاس ہے وہاں سے بچڑیاں جو ملتی ہیں وہ ستر اسی ہزار کی آپ لیں اور جو بچڑیاں لیتے وقت آپ ان کی لیندھ دیکھیں اور وہ کھیری ہو تو بہتر ہے کیونکہ اس میں وہ گروئنگ جو اس میں وزن زیادہ کرنا ہے وہ کپیسٹی ہوتی ہے اور اس کے آپ تھان دیکھیں تھان جو اچھی نسل کا سیمن ہوگا اس میں تھان بہتر ہوں گے تو وہ جو نارمل ہمارے چولستانی یا عام جانوروں پر کراس ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑی تیزی سے بڑی ہیں ستر اسی ہزار کا اچھا جو جانور ہے وہ آپ کو ملے گا تو اتنے پیسے ہی وہ آپ فیٹننگ پہ اگر کمرشل کر رہے ہیں تو ایک پہ اتنی پیسے چاہیے تو ایک فارمولیشن ہوتی ہے اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں انجینئر بن جاؤں گا یا انجینئر کہے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا وہ بن جائے گا وہ ساری آپ دیکھنے ساری جو سائنس دان پاکستان اور ہر کوئی لیکن اس میں ایک خاص جو ریشو ہے اس سے اگر آپ وہ کریں گے تو اس کے ریزلٹ آؤٹسٹینڈنگ جیسے دو نمبر فیلڈ ہماری ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ صرف ہی فیلڈ ڈالیں گے کوئی ڈرائی میٹر بھی نہ ڈالیں گے آپ اس کو پورا دیں دو نمبر فیلڈ پہ پالیں تین چار کلو کھائے گی جتنی بھی کھائے گی اس سے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ گرانٹی ہے ہماری اور تجربہ شد ہے آپ چار کلو بھی دیں بداؤٹ ہی آپ اس کی پرورش کر سکتے اگر آپ کے پاس سورسز ہیں ورنہ آپ دو کلو ہی دیں اس کو تین کلو بھی دے سکتے ہیں اتنا جلدی لیکن جب آپ ستر اسی ہزار کا ایک جانور لیں گے جس کی لیندھ بھی لمپی ہوگی اور اس کا سٹرکچر بھی ہوگا آپ غور سے دیکھیں تو ان کے کریکٹر پتا چلتے ہیں اور وہ اسی لیے مہنگے ہوتے ہیں جو بیچنے والے ہیں وہ تو ان کا کام ہے وہ چیزیں اب ستر اسی ہزار روپے کا تو جانور جو فارموں پہ پیدا ہوتا ہے ایک لاکھ روپے کا دے رہے ہیں چھے لاکھ روپے کی ہولینڈ کی ہے اور ان کامپنیوں کا بووی ٹیک جو کامپنی ہے اس کا چھے سات سال سے سیمن میں رہے پاکستان اور اس نسل کی بچڑیاں بھی ہیں تو جن پاس جن ہمارے عام جو فارمر ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی اچھا جانور اب چھے لاکھ روپے نہیں ہیں تو وہ اس طرح سے اگر میند کریں تو وہ بیس لٹر دودھ تک لے سکتے ہیں بیس لٹر دودھ جو ہے وہ بیس پچیس لٹر مناسب ہے اور اس پہ دس کلو بچت ہوگی اور اس میں اگر بچڑی ہوگی تو وہ بھی آپ ستر ہزار کی چھے مہینے کے بعد بیش سکتے ہیں اور بلکہ سال بعد وہ دو لاکھ کی ہو جائے گی جب وہ گبن ہوگی بارہ تیرہ مہینے کی یہ ابھی میں شیئر بھی کرتا ہوں ادھر پریکٹیکلی ہم نے جو فیڈ نمبر ون اور ٹو پہ یہ بچڑیاں دیکھیں بھاول پر سے جو فارم پہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ اب اس کو فون کریں یا جتنے ہماری فیڈ کے ریزلٹ ہیں وہ ہم نے ثابت کی ہے یہ ہم نے جو ایک ہمارا مشن تھا کہ ایک عام آدمی جو گورے کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کو بارہ تیرہ مہینے میں ان کا وزن پورا کر کے اس سے منافع لیں تو اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ ایک سال کے بعد آپ گروپ میں دیکھیں لوگ شیئر کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ریزلٹ اصل بارٹری آپ کے جانور ہے